السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آج میں آپ کو اردو بے کی عملی کتاب کا درس نمبر گیارہ اور صفحہ نمبر اکاسی کرانے لگی ہوں جندی سے اپنی اردو کی عملی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر اکاسی پر آئیں یہ خانہ کعبہ کا مضمون ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی پہلے ہم خانہ کعبہ کی امیت کے بارے میں بتائیں گے اس کی تعمیر کے بارے میں اور مسلمانوں کے لئے اس کی کیا امیت ہے اس کی امیت کے سٹرکچر کے بارے میں بتائیں گے اس کے غلاف کے یعنی کہ خانہ کعبہ کے بارے میں ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جندی سے اپنی کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ مضمون لکھنا شروع کریں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا کا گھر ہے اسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں یہ سودھی عرب 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 کے شہر مکہ مکرمہ میں واقعہ ہے یہ ایک سنگے مانمار کے پتھر سے بنی ہوئی چکور شکل امارت ہے اس کے اوپر کالے رنگ کا ولاف چڑھا ہوا ہے ہے جس کے اوپر سونے کی تاروں سے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں ختمہ لگائیں اس کو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا ختمہ لگائیں اس کی دیوار پر ہجرے اصفر نصب ہے جو جنت سے آیا ہوا کالے رنگ کا پتھر ہے ختمہ دس زن حج کو تمام دنیا کے مسلمان یہاں حج کرنے آتے ہیں ختمہ ختمہ ویسے سارا سار لوگ یہاں عمرہ کرنے آتے ہیں ختمہ جب لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آتے ہیں تو لوگ یہاں سے آبِ زمزم لے کر جاتے ہیں جو متورک پانی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی خانہ کعبہ کی طرف اور اس کی کی روزم 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 آمین نیچے وہ آپ نے اینڈنگ لائن گرانی ہے آپ نے بیٹا اس کو اردو کی عملی کتاب میں لکھنا ہے اور دیان سے آپ کی لکھائی بہت اچھی ہونے جائی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اللہ حافظ گھر میں رہے محفوظ رہے